الحمدللہ وکفا وسلام علی حبیبه المصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وآسحابہ الکرمی ابنہیل کریمی عبارک وسلم صلی اللہ وآلہ وسلم دائمت سرمدن عبدا بحمدہ تعالی وبرکرم مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم آج کی شب میں قرآن عظیم کے 18 پارے مکمل ہو چکے ہیں اللہ عز وجل بقیہ قرآن عظیم کو تجوید کے ساتھ پڑھنے اور آپ سب کو سماعت کرنے کی توفیق اطاف فرمائے عزیزان اگرامی آج ہم نے سور مومنون سور نور اور سور فرقان کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے یہ صورتیں جہاں سے شروع ہو رہی ہیں ان کی شروعات میں ہی ایک بہت بڑا اہم پیغام ایمان والوں کے لئے ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کامیابی کسے کہتے ہیں اور کامیاب کون ہیں ان کی پوری فہرست بیان فرما تھی سکسیس فل لائف جس کو دھونتے ہوئے آج مارے مارے ادھر ادھر سرگردان ہیں ہمارے بچے جس نے تمہیں پیدا کیا اس سے پوچھیں کہ سکسیس کیا ہے کامیابی کیا ہے اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا گھر بنا لینا یہ کامیابی ہے یا اپنی زندگی میں بڑی جائدادیں بنا لینا یہ بڑی کامیابی ہے یا ایک بہت بڑی نوکری مل جائے یا اچھی بیوی مل جائے یہی کامیابی ہے کامیابی کا جو مدار ہے یا جو کامیابی کا میار ہے لوگوں نے اپنے اپنے خیالات سے بنا رکھا ہے حقیقت میں کامیابی وہ ہے جسے خود مولا فرما ہے جس نے ہمیں پیدا کیا وہ بتا دے کہ کامیابی کیا ہے تو ہم نے جو پارا آج تلاوت کرنا شروع کیا اٹھاروان پارا اس کے شروع میں ہی یہ لفظ آتا ہے قد افلح المؤمنون بے شک تحقیق کے ایمان والے کامیاب ہو گئے یہ نہیں فرما رہا ہے رب تعالیٰ کہ کامیاب ہوں گے بلکہ فرما ہے کامیاب ہو چکے جو ایمان لائے وہ کامیاب ہو چکے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ تمہارے پاس بہت بڑی دولت ہے لیکن تمہیں خود ہی اندازہ نہیں اس چیز کا تم ایک کامیاب قوم ایمان والوں کی ہاں جو بظاہر تکلیفیں نظر آتی ہیں وہ کامیابی کے لیے مانے نہیں ہیں ایسا نہیں ہے کہ اگر تمہارے کپڑے پیون لگے ہو تو تم کامیاب آدمی نہیں ہو اگر تمہارا گھر جھوپڑی میں ہے تو تم کامیاب نہیں ہو ایسا نہیں ہے میں آپ سے آج ایک سوال کرتا ہوں اس دنیا نے آج ترقی کے نام پر سائنس اور ٹیکنالوجی کو اتنا فروغ دے دیا ہے کہ نجانے ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی وہ چیزیں وجود میں آ چکی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ایک جگہ سے بیٹھ کر دوسری جگہ بات چیت کرنا اور ایک دوسرے کو دیکھ لینا اتنا آسان ہے کہ ہم اپنے پڑوس والے کو بھی نہیں دیکھ پائیں دنیا نے بہت ساری چیزیں آسان کر دی ٹیکنالوجی کا دور ہے میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ وہ ترقی آفتہ سائنس جو آسمان میں اڑنے والے مشینیں بنا دیا جس پر تم سفر کر سکتے ہو انٹرنیٹ کی دنیا میں کیا سے کیا بنا دیا تمہارے ہاتھوں میں پوری دنیا لاکر گھیر کر رکھ دیا میں ان سے سوال کرتا ہوں اگر ترقی اور کامیابی اسی کا نام ہے تو پھر یہ آج تک عورتوں کی بلاتکاری اور انہیں گھلہ گھونٹ کر مارنے والے واقعات ہوتے کیوں ہیں جب انسان کی بہت ترقی ہو چکی ہو تو یہ عورتیں ماری کیوں جاتی ہیں گھروں میں چوریاں کیوں ہوتی ہیں ایک دوسرے کے قتل اب بھی کیوں ہوتے ہیں یہ ڈکیت کیوں ہوتے ہیں یہ ڈاکہ زینی لوگوں کو لوٹنا دھوکہ دینا یہ کیوں ہو رہا ہے آج بھی ہے یا نہیں ہے زمانے جہالت میں جو ہو رہا تھا وہ سب کچھ ہے آج ایک دوسرے کو قتل کرنا مارنا مال لوٹنا عورتوں کی عزت لوٹنا نہ جہنے کتنی عورتیں سال میں اسمت دری کی شکار ہوتی ہیں تمہیں اندازہ ہے ہزاروں کی تعداد میں ہزاروں کی تعداد میں روز عورتیں عزت دے بیٹھتی ہیں دریندوں کے ہاتھ میں تو میں پوچھتا ہوں اس ترقی آفتہ زمانے میں اگر کامیابی کا میعار یہی ہے جو آج آپ سمجھ رہے ہیں تو پھر یہ ساری چیزیں ختم کیوں نہیں ہوئی آج بھی سونو گرافی کے ذریعے سے معلوم کر کے رشوت دے کر کے ڈاکٹروں سے اگر پیٹ میں بچی ہو تو اسے پیٹ میں ہی مار دیا جاتا ہے کیا یہ واقعات نہیں ہو رہے ہیں ہیں آج بھی موجود ہیں یہ واقعات آج بھی سب چیزیں موجود ہیں اب میں آپ کے سامنے ایک بات یہ پوچھتا ہوں کہ اگر یہ تمام چیزیں آج بھی برقرار ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی نے صرف میٹل پر ترقی کیا ہے انسان پر نہیں انسان پر جو ترقی ہوگی وہ اس کی روح پر ترقی ہو جائے اور یہ انسان کی ترقی کہیں ہوتی ہے تو وہ گمبد خزرہ کی چھاؤں میں ہوتی ہے جہاں پر زندہ دفن کرنے والے لوگ اپنی بیٹیوں کو پھر میرے مصطفیٰ کے قدموں میں آتے ہیں تو وہی عورتوں کی عزت کے محافظ بن جاتے ہیں جو کبھی کسی وقت شراب اور نشے اور قمار چوا یہ تمام چیزوں میں ملوث رہتے لیکن میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں اور ان کی صحبت میں آنے کے بعد جس کو شاعر نے کیا خوب انداز میں اکاسی کی ہے ترجمانی کی ہے ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا خاک کے ذروں کو ہمدوش سرئیہ کر دیا خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے حادی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحہ کر دیا یہ ہے اصل ترقی اب میں آپ کے سامنے ارز کرتا ہوں میرا رب فرماتا ہے قد افلح المؤمنون بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے ہیں لیکن کون سے ایمان والے اگر آپ سوال کرے کہ بھائی ہم بھی تو ایمان والے ہیں ہم سب ایمان والے ہیں ہماری کامیابی کی اللہ حسنت دے رہا ہے تو کیا ہم لوگ سب کامیابوں میں سے ہیں تو پھر آگے کی آیتیں پڑھنی ہوں گی آپ کو اللہ فرماتا ہے الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وہ ایمان والے کامیاب ہیں جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں اللہ کی بارگام ہے خشو کے ساتھ دل کی حضوری کے ساتھ اپنے مولا کی عبادت کرتے ہیں وہ ایمان والے کامیاب ہیں اتنے ہی پہ نہیں آگے اور آیتیں ہیں وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ اور وہ ایمان والے کامیاب ہیں جو بے ہیائی سے بہت دور نکل جاتے ہیں کہیں اگر بے ہیائی برائیاں ہیں تو وہاں سے کٹ جاتے ہیں دور ہو جاتے ہیں وہ ایمان والے کامیاب ہیں پھر وَالَّذِينَ هُمْ لِلْزَكَاةِ فَعِلُونَ وہ ایمان والے کامیاب ہیں جو زکاة کو صحیح طریقے سے ادا کرتے ہیں وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِضُونَ یہ آیت بہت اہمیت کی حامل ہے مولا فرماتا ہے وہ ایمان والے کامیاب ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں یہاں تک ہے اتنی صفات جس ایمان والے کے اندر آگئی وہ کامیاب ہیں چار چیزیں یہاں پر بیان ہوئی ہیں ایمان ہے نماز ہے بے ہیائیوں سے رکنا زکاة کا دینا اور پھر شرمگاہوں کا حفاظت کرنا یہ بہت اہم چار چیزیں قرآن میں بیان کی گئیں ایمان والوں کی صفات میں یہ چار چیزیں جس کے ساتھ آئی وہ ایمان والا بہت کامیاب ہیں بہت کامیاب ہیں اللہ تعالی ہمیں ان تمام چیزوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِضُونَ میں مفسرین فرماتے ہیں وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں دنیا میں انسان اس کے پاس دو شہوتیں ہیں شہوت کہتے ہیں برائی کرنے کی خواہش ایک زبان کی شہوت ہے اور ایک شرمگاہ کی شہوت ہے یہ دونوں چیزیں انسان کو حرام کاریوں میں مبتلا کر دیتی ہیں زبان کی شہوت کیا ہے یہ نئی نئی چیزیں کھانا پسند کرتی ہے اس کو جس چیز کی لط لگ جائے چٹخارے جس کو کہتے ہیں تو پھر یہ ہلکی پھل کی چیزوں پر سبر بھی نہیں کرتی اور یہ زبان کی شہوت اس کو حرام حلال سب بھلا دیتی ہے جب انسان کو چٹ لگ جائے کسی چیز کے کھانے کی تو پھر اب وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ جو چیز میرے پاس کھانے کی آ رہی ہے وہ چوری کی ہے حلال ہے یا حرام ہے میاں گوشت کھانے کی خواہش ہو گئی تو یہ تحقیق کرنا بھی چھوڑ دیا آخر یہ زبا کیا ہوا ہے یا مرا ہوا ہے کچھ پتہ نہیں میں نے اس سے قبل بھی کئی مرتبہ اعلانا یہ کہا ہے ممبئی کی سرزمین پر ایک ہوتل والے پیزہ بیچ رہے ہیں اور جو نانویج پیزہ ہے مسلم ہوتل ہے مسلم ہوتل ہے کھانے والے لے بھی جا رہے ہیں پیزہ کا شوق ہے بعد میں پتا چلا کہ ہوتل کا مالک خنزیر کا گوشت بیچتا ہے اس پیزے میں پورک ہے پورک بیچا جاتا ہے بات ذابطہ اس سے کسی نے فون کر کے پوچھا بھی کہ صاحب آپ تو مسلمان ہیں آپ یہ سور کا گوشت کیسے بیچ رہے ہیں اس پیزہ میں اس نے کہا جسے کھانا ہے وہ کھا ہے میں جو نہیں کھانے والے ان کو نہیں بیچ رہا ہوں ہمارے پاس کھانے والے بہت سارے آتے ہیں ان کے لئے میں بیچ رہا ہوں نعوذ باللہ من ذالی یہ زبان کی شہوت ہے اس لئے میرے عزیزو آج جو پھیلی ہوئی ساری چیزیں جو مل جاتی ہیں کتنے ایسے ہیں وہاں پر ہم نے معلومات کیا اپنے بچے بتاتے ہیں کہ بہت سارے جو چھوٹے موٹے نکڑ پہ ہوتل چلانے والے جو چکن بیچتے ہیں مری ہوئی مرگیوں کا بیچتے ہیں اور باز آپتہ کچھ ہوتل والے یا جو نکڑ پہ چلانے والے لوگ ہیں وہ دوسروں کو یہ ٹک بھی دیتے ہیں کہ میاں اس طرح کا گوشت لاؤ پرورے گا بہت آسان ہے بہت سستے میں ہو جائے گا مری ہوئی مرگی بیس روپیہ کلو مل جاتی ہے بیس روپیہ کلو مل جاتی ہے جو چکن بیچتے ہیں دکانوں والے وہ خود بھی بتاتے ہیں ہمارے پاس باز آپتہ یہ پوچھنے کے لئے آتے ہیں مری ہوئی کچھ ہیں تمہارے پاس میرے عزیزو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ ہم احتیاط کریں اور زبان کی شہوت ان سب حرام چیزوں میں لگا دیتی ہے دوسری شہوت ہے شرمگاہ کی یہ نہائیت ہی خطرناک ہے جو زنا تک لے جاتی ہے اور یہ شرمگاہ کی شہوت انسان کو تباہ و برباد کرتی ہے حدیث رسول میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو زنا کرتا ہے اس وقت اس کا ایمان اٹھا لیا جاتا ہے ایمان کے ساتھ کوئی زنا کر ہی نہیں سکتا ایمان کی حالت میں کوئی زنا میں مبتلا ہو ہی نہیں سکتا جس وقت وہ زنا میں مبتلا ہو اس کا ایمان اٹھا لیا جاتا ہے یہ اسلام میں سب سے سنگین جرم ہے سب سے بھیانک گناہ ہے بلکہ بعض حدیثوں میں ہے کہ جب کوئی اجنبی مرد اور اجنبی عورت جن کا کوئی اسلامی تعلق نہیں ہے رشتہ نہیں ہے وہ جب تنہا ہوتے ہیں اور خواہشاتِ نفسانیاں ان کی اُبھر آتی ہیں شہوت باہر آتی ہے تو اللہ کا عرش بھی ہلنے لگ جاتا ہے اتنا بڑا بھیانک گناہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سخت ترین عذاب ان لوگوں کو دے گا جو زنا میں مبتلا ہیں بلکہ ایک روایت یہ ملتی ہے قیامت کے دن وہ لوگ آئیں گے جو زنا میں مبتلا تھے اور انہیں ننگا لائے جائے گا اور ان کی شرمگاہوں پر لوہے کی لوہے کے سلاخوں سے فرشتے آگ تپا کر کے داغ رہے ہوں گے ان کی شرمگاہوں کو وہ عورتیں ہوں یا مرد ہوں ان کو تپایا جا رہا ہوگا اور اس کی بدبو اس قدر سخت ہوگی کہ پورے اہل محشر ان سے پریشان ہو چکے ہوں گے ان کے شرمگاہوں سے بدبو بہت تیز نکلے گی یہ وہ لوگ ہوں گے جن کو بھرے محشر میں بتایا جائے گا کہ یہ لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت نہیں کرتے تھے یہ زنا جیسے گناہ میں مبتلات ہے میرے عزیزوں قرآن کیا کہتا ہے ولا تقرب الزنا تم زنا تو دور کی بات ہے اس سے قریب تک بھی مت جاؤ قریب تک بھی مت جاؤ قریب جانے کا مطلب کیا ہے آنکھوں سے اور اس کے بعد زبان سے انسان یہاں سے قریب ہوتا ہے ایک اجنبی مرد کسی کو دیکھتا ہے عورت کو یہاں سے شروعات ہوتی ہے پھر بات چیت کرتا ہے یہ ڈبل شروعات ہیں اور اسی سے میرے مولا نے قرآن میں روکا ہے تم اگر ابتداء میں ہی اگر رک گئے تو بڑے بھیانک جرم سے بچ جاؤ گے اور زنا کرنے والے پر پندرہ عذاب ہیں پندرہ عذاب پانچ دنیا میں دیے جائیں گے پانچ قبر میں اور پانچ قیامت کے دن پانچ جو دنیا میں دیے جائیں گے وہی سخت ہیں کہ اس کے چہرے کا نور ختم کر دیا جائے گا اس کا رزق ہٹا دیا جائے گا اس کی اولاد سے صالح اولاد ختم کر دی جائے گی نسل خراب ہو جائے گی زنا کے جو پانچ عذاب ہیں دنیا میں وہی سخت ہیں چہرہ بگڑ جائے گا بارونک نہیں ہوگا چہرہ بے رونک ہو جائے گا رزق میں کٹوتی بے برکتی آ جائے گی ان تمام چیزوں سے مومنین اپنے آپ کو بچائے رکھیں یہ سور مومنین ہے اور اس کے بعد سور نور کی ہم نے تلاوت کی سور نور میں اللہ تبارک و تعالی نے یہی زنا کی مضمت بیان کی شروع کی آیتیں ہیں کہ ایک اجنبی مرد یا عورت زنا کر لیں زنا کیا چیز ہے غیر شادی شدہ مرد اور عورت کا ملنا اور اپنا جسمانی سکون حاصل کر لینا یا شہواتِ نفسانیاں کو پورا کر لینا یہی زنا ہے تنہا ہو جانا ایک دوسرے کو چھو لینا یا ایک دوسرے کے ساتھ وقت بیتانا گزارنا جمع کرنا یہ زنا کے تمام مبادیات کے ساتھ ساتھ ہیں اللہ فرماتا ہے مرد اور عورت دونوں جب زنا کر لیں تو اللہ فرماتا ہے سو کوڑے مارے جائیں گے انہیں اسلامی حکومت ہوتو سو کوڑے مارے جائیں گے اور سب کے سامنے مارے جائیں گے وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَعْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ مولا فرماتا ہے ان لوگوں کے بارے میں اپنے دل میں ذرا برابر بھی نرمی متلاو اگر تم اللہ پر اور قیامت پر یقین رکھتے ہو اور ان کے عذاب وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِي ان دونوں کی سزا پر سارے مومنین کو گواہ بناو سب کے سامنے یہ سزا دی جاتی ہے لیکن یہ سزا دینا آسان بھی نہیں ہے کوئی آ کر کہ ایرہ غیرہ بول دیا کہ فلان زنا کر رہے تھے تو قاضی صاحب فوراں کوڑے مروا دیں گے یا سنگسار کر دیں گے ایسا نہیں ہے چار گواہ کا ہونا ضروری ہے جنہوں نے ایسا دیکھا ہو جیسے سوئی میں دھاگا پی روتے ہوئے دیکھا ہو اور چاروں جو ہے وہ شرعی گواہ ہو ہاں تب جا کر کہ یہ زنا کا ثبوت ہوتا ہے پھر اس کے اوپر سزائیں ہوتی ہیں بہرحال یہ ایک بھیانک جرم ہے اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے اس میں آیتِ افق ہے حضرتِ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہا پر ایک غزوہ جس میں حضور گئے تھے ساتھ میں ام المومنین بھی گئی تھی حضور جب بھی جہاد پہ جاتے غزوہ پر جاتے تو کوئی نہ کوئی حضور کی ازواجِ متحرات میں ساتھ میں آپ کے ہوا کرتی تھی اس غزوے میں حضرتِ عائشہ ساتھ میں تھی واپسی میں جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ کی طرف آ رہے تھے رات کو ایک جگہ پر قیام کیا سب لوگوں نے قیام کیا اور صبح ہونے سے پہلے پہلے کوچ کرنے کا حکم ہوا حضورِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سمیت کوچ کر گئے ہوا یہ کہ حضرتِ عائشہ صدیقہ کا جو کجاوہ اونٹ پر رکھا جاتا تھا یعنی ایک پوری جھوپڑی ہوتی تھی اسے اٹھا کر رکھا جاتا تھا اٹھا کر کے پھر اتارا جاتا تھا زمین پر تو وہ نیچے تھی حضرتِ عائشہ اس میں بیٹھی نہیں تھی ان کا ایک ہار کہیں چھوٹ گیا تھا وہ ڈھونڈنے کے لئے نکلی تھی صحابہ نے خالی کجاوہ اٹھایا اور اونٹ پر رکھ دیا اور لے کر چل پڑے ان کو ایسا لگا کہ ام المومنین اندر ہیں چل پڑے سفر بہت لمبا ہو گیا صبح کا وقت تھا حضرتِ عائشہ چھوٹ گئی پیچھے راستے میں ان کا کھویا ہوا وہ جو ہار ہے کرتے تھے جو گرا ہوا سامان اٹھاتے ہوئے کافی دور وہ چلتے رہتے تھے کافلے سے اس وقت حضرتِ صفوان ایک صحابی ہیں وہ پیچھے چلے آ رہے تھے انہوں نے حضرتِ عائشہ کو تنہا دیکھا تو انہوں نے کہا انہا للہ یہ کیا ہو گیا حضور کی زوجہ ہیں اور یہ اکیلی کیسے رہ گئی تو بہرحال حضرتِ صفوان نے پورا سہارہ دے کر حضرتِ عائشہ رب اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے تک ساتھ لائے مدینے جب پہنچے تو منافقین نے اتنی بات پر الزام لگانا شروع کر دیا رسول اللہ کی زوجہ عائشہ کسی اور کے ساتھ تنہا چلی گئی تھی معاذ اللہ یہ بھیانک الزام تھا تحمت اس کے گناہ یہ بھی اس کے بھی حدود آئے ہیں قرآن میں اگر کسی مومن پر یا مومنہ پر آپ نے تحمت لگائی اور ثبوت نہیں لہا سکے تو اسی کوڑے مارے جائیں گے اور پھر زندگی بھر کبھی اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے وہ مردود شہدہ کہلائے گا الزام لگانے والا تحمت لگانے والا کسی پر یاد رکھو آسان نہیں ہے کسی کے بھی بارے میں کچھ بھی تحمت لگا دینا بہت بڑا گناہ ہے بہت بڑا گناہ ہے تحمت لگانا یہاں ایسی بیٹھے اٹھے و نجانے کتنے بھیانک گناہوں کی تحمت کئی لوگوں پر لگا دیتے ہیں ایسا ہے ویسا ہے قیامت کے دن پکڑ ہوگی حضرت عائشہ صدیقہ اور اللہ تعالیٰ پر جو تحمت لگائی تھی یہ کنٹینیو ایک مہینے تک معاملات مدینہ میں چلتے رہے حضرت عائشہ اپنے میکے چلی گئی تھی حضرت عبوبکر کے گھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کر رہے تھے کہ میرا رب کیا فرمائے گا وہی کیا آئے گی لیکن یہ امتحان کی گھڑی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بلاتے اور پوچھتے تمہارا میرے گھر والوں کے بارے میں کیا خیال ہے میری سوجہ کے بارے میں کیا خیال ہے جو عشق والے تھے انہوں نے عشق کی بولیاں بولی حضرت عمر سے بلائے گئے پوچھا حضور نے تم کیا کہتے ہو حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رب تبارک و تعالی نے آپ کے جسم پر مکھی کو پسند نہیں فرمایا تو آپ کی ازواج متحرہ میں بدکار عورت کو کیسے پسند فرما سکتا ہے یقیناً آپ کا گھر پاک ہے اللہ تعالی نے آیت تطہیر میں فرما دیا کہ محبوب ہم نے آپ کے گھر کو ہر برائی سے پاک رکھا حضرت عثمان غنی نے بھی اسی طرح کی بات کی کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب تبارک و تعالی نے ہر علائش سے آپ کو پاک کیا ہے تو آپ کے گھر پر اور آپ کی بستر پر اگر آئیشہ کے اندر کوئی عیب ہوتا تو اللہ کبھی بھی اس چیز کو پسند نہ کرتا بلکہ آئیشہ کا نکاح اللہ کی مرضی سے آپ کا ہوا ہے یہ چیزیں ہوتی نہیں پھر ایک مہینے کے بعد اسی سورہ نور میں وہ آیت نازل ہو گئی رب تبارک و تعالی نے ام المومنین آئیشہ صدیقہ کی پاکی بیان فرماتی اللہ نے بیان فرمائی اب اندازہ کرو یہ حضرت آئیشہ وہ تنہا زوجہ ہیں میرے آقا کی جن کی پاکی مولا نے بیان کر دی قرآن میں اور قیامت تک کروڑو مسلمان ماں آئیشہ صدیقہ کی پاکی تلاوت کرتے رہیں گے ہاں حضرت آئیشہ کی پاکی کی تلاوت ہوتی رہی گی قیامت تک ہوتی رہی گی عزیزانِ گرامی یہ آیتِ عفق بھی سورہ نور میں نازل ہوئی تو چند آیتیں عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں اللہ تعالی نے فرمایا اے ایمان والو کسی کے گھر جاؤ اللہ تعالی فرماتا ہے وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ عَتَّى تَسْتَعْنِسُوا اپنے گھر کے علاوہ کسی دوسرے کے گھر میں جا رہے ہو تو سلام کر لو پہلے ہاں سلام کر لو سلام کر کے گھر میں داخل ہونا ضروری ہے اور یہاں تک کہ آداب میرا مولا خود بیان کر رہا ہے کہ تم کسی کے گھر جاؤ تو دستک دو اور دستک دے کر کہ ایک بار دو بار تیسری مرتبہ اگر جواب نہیں آیا تو پلڑ جاؤ حدیث پاک میں بھی ہے ضروری نہیں ہے کہ دروازہ توڑ کے اندر جاؤ گے ہاں اور کنٹینیو کھٹ کھٹاتے کھڑے ہو جاؤ گے آدھے گھنٹے تک یہ آداب ہے شریعت کے اور پھر یہ فرمایا حدیث میں ہے کہ کسی کے گھر جاؤ تو سامنے بلکل دروازے کے نہ کھڑے ہو جاؤ بلکہ تمہیں دائیں جانب کھڑے ہونا چاہیے اگر دروازہ کھلے کوئی اجنبی عورت ہو تو تمہارا آمنہ سامنا نہ ہونے پائے بے پردگی نہ ہونے پائے یہاں تک کہ گھروں کو پردہ لگانے کا حکم بھی میرے آقا نے فرمایا اور اگر کسی گھر پر پردہ نہیں ہے گزرنے والے آپ میں سے کوئی ہو کوئی بھی ہو اگر مومین گھروں میں اندر نظر ڈالتا ہے کوئی راستہ چلتے ہوئے عورتوں کے اندر اوپر حضور نے فرمایا گھر والے تیار ہے وہ چاہے تو پتھر اٹھا کر اس کی آنکھ پھوڑ دے اللہ سوال نہ فرمائے اللہ اس کے ہاں اس کا معاخضہ نہیں ہوگا یعنی یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ کس قدر گناہ ہے گھروں کے اندر نگاہیں ڈالنا آنکھیں ڈالنا بہت بڑا گناہ ہے اور یہی چیز اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ کسی گھر جاؤ کسی کے گھر جاؤ اور اگر تمہیں لوڑ جانے کا حکم دیا جائے تو لوڑ جاؤ یہاں سے میں ایک اس سے تفریق کرتے ہوئے ایک بات یہ بھی ارز کر دوں کسی کو فون کرتے بھی ہو تو کچھ لوگ جو ہے ایک بار میں دس دس بیس بیس بار اس کو کال کرتی رہتے ہیں کنٹینیو یہ بھی آدھا آپ میں سے ہے دو تین مرتبہ اگر تمہیں تم کو تو ایسا لگتا ہے کہ ہمیشہ تمہارے وہ سیوہ کے لئے بیٹھائی ہے اٹھائی لینا چاہیے یہ بھی آداب میں سے ہے علم والے اور اخلاق والے ان چیزوں پر عمل کیا کرتے ہیں سور نور میں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں کہ بچوں کے بتالق فرمایا گیا کہ جب یہ اقل والے ہو جائیں تو ماں باپ بھی انہیں الگ سلایا کرے بچے جب جوانی کو آ جائیں بالغ ہونے لگ جائیں تو ان کے لئے بھی حکم ہے کہ وہ ماں باپ کے کمرے میں بھی آئیں تو اجازت لے کر آئیں ایسے نہیں کہ ڈائریک گز جائیں بچے جب شعور والے ہو جائیں ان کو یہ سب آداب گھروں کے سکھائے جائیں کہ گھر میں آنے کے آداب کیسے ہیں ماں باپ اگر تنہا بیٹے ہیں تو بچہ کیسے آ جائے گا وہ بھی دستک دے کر آئے اجازت لے کر آئے یہ بچوں کو تعلیم و تربیت دی جائے اللہ تبارک تعالی ہمیں اخلاق حسنہ عطا رسول کریم کی اخلاق پر عمل کی توفیق عطا فرمائے و آخر دعوان ان الحمد للہ رب العالمين سلام آلے